لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ بلکہ علماء کہتے ہیں اس زمانے میں بیٹی بھی جب جوان ہو جائے تو پھر اس کو کیسے پیار کرنا ہے سر پہ ہاتھ رکھیں کیونکہ یہ دور فساد میں نہیں کہہ رہا ہر گھر برا ہوتا ہے یا کوئی بیٹی کو اگر پیار کر رہے تو غلط ہے ایسا الحمدلللہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے خیر غالب ہے لیکن بہرحال احتیاط کا پہلو کیا ہے اور بہو سے تو مسافہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے بہو کو تو صرف اس طرح سر پہ ہاتھ رکھا وہ بھی چادر کے اوپر بس اس سے زیادہ سوسر کے لیے بہو سے فری ہونے کی اجازت اس پہ بھی کمنٹس ہیں لیگیٹیو کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں میمور پہ تو اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے بعض نالائک سوسر بہووں سے پاؤں دباوا رہے ہیں ہمارے ہاں نام احرم خواتین ہاتھ ملاتی ہیں اگر ہم نہ ملائیں تو گھر والے کہتے ہیں ہماری شداری خراب ہوگی ہونے دو گھر والوں کو کس طرح سمجھائیں پولس کو بلوائیں نام احرم لڑکی سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے ناراض ہوتی ہیں تو سو دفعہ ناراض ہوں ایسی کی تیز جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھی شریعت کی حدود سے کو کراس کرنا بولو بھائی جائز نہیں ہے تو اس لیے ان سے بولیں بھائی میں ہاتھ نہیں ملا سکتا لوگ پتے کیا تانے دیتے ہیں یہ دکیانوس ہم جو ہاتھ ملا رہے ہیں تو ہماری کوئی نیت بری ہے آپ کہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ گلے بھی ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ بہت نیک آدمی ہے ہمیں شریعت نے کیا کیا ہے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بری نیت اچھی نیت شریعت نے کہا ہے نام احرم کو آپ مسافہ بلا حائل بہت سخ مجبوری جیسے بعض لوگ اجاتے ہیں وہ پھر دستانے پہن لیتے ہیں وہ پھر وہ ایک الگ ٹوپک ہے وہ کسی اور وقت شڑیں گے ہم تو آپ ان کو بتاتے ہیں بھئی ہم کسی کو برا نہیں سمجھ رہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے سمجھ رہے سبحانک اللہ و بیہم دیگر شدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفر گوانا توبو علیکی شکریہ